بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اشفاق سلیری آج کے میمان کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر ہمارا یہ پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوہ نسل اور ان لوگوں کو جو سندھ کی عوام اور پاکستان کی عوام جلد میں جذبہ رکھتے ہیں ان لوگوں کو مطرف کرائے جائے ایچنین نیوز کی جانب سے اس پروگرام میں اب تک کئی میمان جہاں پر تشیف فرما چکے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے شخصیت کو ہم اس پروگرام میں مددو کرتے ہیں آج جو شخصیت ہمارے سب موجود ہیں انہوں نے ایک عرصے تاک سانگڑ کے مختلف مسائل پر جہاں پر اتجاج کیا مستصل ہرتالے کی اور سندھ ترکی پسند پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا ایک عرصے تاک اس پارٹی میں رہے بعد میں وہ کچھ وجوہات کی بنا پر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے لیکن حکمران پارٹی کی جانب سے انہیں وہ چیزیں جو وہ چاہتے تھے کہ سندھ کے عوام کے لئے انہیں ملی ہیں وہ نہ ملی اس کی بنا پر مایوس ہو کا دوبارہ وہ سندھ ترکی پسند پارٹی میں جوائن کر گئے ہیں اب تک انہوں نے کئی ایشیوز پر کہا جائے کہ سانگڑ کے اندر سانگڑ کے مسائل پر پینے کا ساو پانی ہو سید کے حوالے سے ہو مواصلات کے حوالے سے ہو بہت سارے انہوں نے جد و جد کی یقینی طور پر وہ حکمران پارٹی کا تو حصہ نہیں تھے لیکن حکمرانوں کے خلاف اتجاج کرنے سے حکمرانوں کو انہوں نے سانگڑ کے مسائل کے طرف راگب کیا میرا مورات کامریٹ جبار جنجو صاحب آج کے ہمارے میمان ہیں جبار صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں آج کے میمان میں آپ نے اپنا قیمٹی ٹیم ہمیں دیا آپ کا جو سیاست کا جو آغاز ہے وہ سند ترکیپسن پارٹی سے ہوا آپ نے ورکر کے حصے سے وہاں پہ کام کیا پھر آپ عودے دار ہوئے سند زلے کے عودے دار ہوئے کس طرح سے سارے جدوجت کو آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرح پہلے تو میں تھنکس اور مہربانی کیوں گا اچھ این این نیوز والوں کی اور آپ کی پوری ٹیم کی جس نے آج ہم کو مدو کیا ہے اور سانگڑ کے اہم ایشوز پہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اب ہماری آواز بنی ہو اور ہمیشہ ہماری کورج دی ہے اور وہی جو مسائل وہ آلہ ایوانو تک پہنچے ہیں وہ مسائل حل ہوئے ہیں اس کے بعد ہی ہم یہی جیسے کہ آپ نے تعرف کرایا کہ میں پہلے کارکون کے حصے میں سنتر کی پسند پارٹی میں شامل ہوا ایک ممبر کے حصے سے میں نے کام کیا عرصے دراز پھر آگے چل کے میرے کو یو سی پہ اکتہ ادا ہو ملا پھر تیسی سانگڑ پہ تیسی صدر ہوا اس کے آگے چل کے جو کابینہ ہوتی جو باری ہوتی اس میں میں تھا نائب صدر تھا خزانچی میں ہوتے برا اس کے بعد زلے صدر بھی ممبر رہا دوہزار چودہ پہ اور دوہزار اٹھارہ انیس تک سنتر کی پسند پارٹی کے طرف سے زلے صدرت میں نے کی اور اسی سلسلے میں جب دوہزار یارہ کی برساتے ہوئی تھی اس سلسلے جب سانگڑ کے روڈ رست تباہ ہو گئے تھے اور عرصے دراز سے روڈ بنی نہیں تھے اور شام کے ٹیم لوگوں کی ایسی حالت تھی ناب شاہ روڈ خاص طور پر ہیدرا روڈ مٹی سے اور کوئی بندہ نہا کے نکلتا تھا واپسی ایسے لگتا جیسے کوئی جنگل سے بنی بار کے کھیتوں میں کام کر کے پھر واپسی آیا اسی حالت ہوتی تھی پھر ہم نے سوچا کہ کوئی ایسا اتجاج تحریک چلائے جائے دوستوں کو کٹھا کیا سنتر کی پتن پلڈ پارٹی کے طرح سے پلڈ فارم پر ساروں دوستوں کو کٹھا کیا مختلف پارٹی اس میں شامل تھی ڈیلی ہر ہفتے ہمارا اتجاج ہوتا تھا اس اتجاج کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو ناب شاہ روڈ تھا اس کا جو آدھا کلومیٹر تکرا تھا وہ بنا ہزراوہ روڈ کا جو تکرا تھا ہم جب چوتھی بو خڑتہ لکے میں بیٹھے تھے آپ خود کورج کرتے تھے آپ خود ہی یہ میڈیا دیتے تھے آپ نے خود نے دیکھا کہ روڈ کام شروع ہو گیا تھا جب آپ سب ظاہر ہے کہ جب اتجاج ہوتا ہے حکمران پارٹی کے خلاف ہوتا ہے زلی انتظامیں خلاف ہوتا ہے تو زلی انتظامیں چاہتی ہے کہ وہ اتجاج نہ ہو ان کے خلاف آباد بلند نہ ہو بہت ساری آفریں دی جاتی ہیں بہت ساری سولتیں دی جاتی ہیں زلی انتظامیں کے جانب سے آپ کو بھی کوشش کی کہ جا نہیں کی کہ کسی طرح سے آپ کے جو ضروریات ہیں اس کو وہ پورا کرے آپ کو وہ سولتیں دے تاکہ آپ انتظامیں خلاف ہوتا جا نہ کریں بلکل جب ہم اتجاج کرتے تھے تو فون آجاتے تھے راتی آدھے کہ وہ اتجاج نہیں کرو کوئی مسائلیں تو بیٹھ کے ہم حل کرتے ہیں کیونکہ مسئلہ ایک میرا نہیں تھا وہ مسئلہ پورے شہر کا تھا پورے سانگڑ کے سٹی کا تھا اس کے حالت بہت خراب تھی اس لئے ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ بند کمرے میں جا کے ہم میٹنگ کر کے جو ملیں بس بیٹھ کے رکھ کے جہ میں نکل جائیں یہی نہیں کیا پھر اس کے بعد ہمارے اوپر کیس بھی ہوئے مختلف ہمارے کیسز ہوئے ہمارے گرفتار آپ کو خود بتائے کہ ہم گرفتار ہوتے رہے بیٹے نظام تھا جو پیبر پارٹی نے قائم کیا تھا اسی سلسلے میں ہم تقریباً تین دن ہمارے کو قید کیا گیا تھا اس کے باوجود بھی ہم ہمارے حسنے بلندے ابھی بھی ہمیں ہمارے حسنے بلندے انشاءاللہ ہم سانگڑ کے عوام سانگڑ کے مسائل پر انشاءاللہ اتجاج جائر رکھیں گے اتجاج جائر رکھیں گے یقینی طور پر آپ جد و جد تھی آپ کارکون کے سیسے پارٹی میں آئے اور آپ نے صرف اور صرف کامپرس پارٹی کو جوائن کیا سن طرح پارٹی کو کیا جبکہ نشنل لیول کی پارٹی آپ نے جوائن کی اس کی کیا وجوہ تھی دیکھو کہ جیسے آپ نے پہلے بولا کہ کچھ عرصے کے لیے میں بھائی تھا مجھتا وہ ڈیویزن بے تھا پھر اس نے بولا کہ زوری میں بیچ میں خاموش ہو گیا تھا پھر اس نے بولا کہ اس پہ آجا پھر دوستوں نے زوری لکے گئے تھے پھر وہ بی ٹائے میں تھا مگر وہ ایکٹیو اتنا میں نہیں تھا پھر واپسی کیونکہ در وہ دیکھا کہ وہ گیپ نہیں بن رہی تھی ہماری کی جو ہماری جو سوچ ہماری جو سیاست ہمارے اتجاج یا حکمران ہو گئے یا کوئی زلے کی انتظام یا ان کے سامنے کھڑے ہوگے بات کر رہے ہوں وہ ان میں چیزیں نہیں تھی اس لئے ہم پھر میں واپسی سنتر کی پسند پارٹی میں نے جوائن کی اور ابھی بھی سنتر کی پسند پارٹی کا حصہ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا اور سانگڑ کے مسائل سانگڑ کے عوام کے لیے انشاءاللہ ہم کٹھے رہیں گے آپ کو بتا چلوں کہ کچھ دن کے بعد جو ٹوری روڈ ہے اسی سلسلے میں دوستوں نے میٹنگ کی تھی اس میں عمران خاص کے لیے بھی تھا اور دوسرا عبداللہ پانور تھا یہ دوسرے دوسرے ایکشن کمیٹی ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ انکریب ٹوری موری روڈ اور جمڑا روڈ کے حوالے سے اتجاز تیری چلائیں گے اور یہ اوڈی ڈی سی کا جو پیسہ پڑا ہوا ہے صرف اپنے آفیسوں پہ گاڑیوں کے تیل پہ خرچ کرتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ روڈوں پہ خرچ ہونا چاہیے گلیوں پہ نالیوں پہ خرچ ہونا چاہیے یہ پانی پہ ساف پانی پہ ہونا چاہیے ابھی بہت عرصے سے یہ سانگڑ کے جو پانی کا میگا پروجیکٹ بوڑے کے ابھی دوہزار تیرہ میں مکمل ہونا تھا عبدالحانی مسلم بھی آیا تھا اس نے بولا کہ تین سال میں مکمل کرو تین سال کے دوہزار اکیس بھی جا رہا ہے ابھی تو ابھی تک وہ منصوبے مکمل نہیں ہوئے کوئی بولتا کہ یہ میں نے کرا ہے وہ بولتا میں نے کرا ہے ہم بولتے جو بھی کراو پہلے سانگڑ کے ظاہر ہے کہ مسائل بات کر رہے ہیں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہ وہاں پہ تو ہر قسم کی کمیونٹی رہتی ہے وہاں پہ اردو بولنے والے بھی ہیں پنجابی بولنے والے بھی پتھان بولنے والے بھی ہیں مختلف پارٹیوں کے لوگ رہتے ہیں لیکن آپ نے جب سیاست کا آگاز کیا تو کومپرس پارٹی کی طرف کیوں راگب ہوئے بڑی پارٹی کی طرف آپ نے کیوں نہیں راگب کیا کیونکہ اس وقت سندھ کے اندر پپرس پارٹی فنکشن مسلم لیک بھی ہے ان لوگر پارٹیوں میں آپ کیا جگہ نہیں مل رہے تھے جہاں آپ کے لئے وہاں پہ گنجائش نہیں تھی میں آپ کو پتا چلوں کہ ہم خاص طور پہ ہمارے جو بڑے ہیں اور ہمارا جو گاؤں ہے وہ پیر صاحب پاگر ہے کہ ہم مورید ہیں ہمارے جو نانا شہید ہو گئے تھے اللہ بچ اللہ بچ جونے جو وہ بھی پیر صاحب کے نائب خلیب تکھرے بڑیاں پر کی فقیر کے طریقے کے اور ہم بھی اسی طریقے کے ہیں مگر کیا کہ ہم کبھی گئی نہیں ان کے پاس یا فنکشنلی میں شامل ہونے کی کی نہیں کیوں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اور دوستوں کے ساتھ ہوا تو ہماری جو سوچ تھی وہ کام ریڈیو گالو تھی دوستوں سے ملے انہوں نے شمولیت کرائے کہ یہ سندھر کی پارٹی میں آپ آجاؤ پھر اسی سلسلے میں کومپرس پارٹی میں ہم آئے ہم ایسے نہیں کہ پہلے ایک ہوتا تھا تاثر ہوتا کہ یہ کومپرس جو پارٹی ہیں پتہ نہیں کہ آپ ملک کے خلاف ہیں کسی نسل کے خلاف ہیں کسی ذات کے خلاف ہیں نہیں ہم نے جب میں آیا میں نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ ایسی بات نہیں ہے سوچ ہمارے نہیں پھر ہم گئے سانگڑ کے علاقے میں جب ہم نے کام کیا تو ان کو بتایا ہمارے سنتر کی پسند پارٹی میں آج بھی پخشتو بولنے والا ہمارے پاس ہے اردو بولنے والا ہے پنجابی بولنے والا بولوچ بولنے والا ہے سرائکی بولنے والا بندہ ہر سندھی تو ایسے ہی ہے تو ہر زبان بولنے والا ہمارے میں وہ ذات پاس فرق نہیں ہے ہمارے اتجار ریلی میں آپ دیکھتے ہو ریلی ہمارے جب ہوتی ہیں آپ دیکھتے تو ہر مذہب کا ہر زبان بولنے والا ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم وہ تاثب یہ نہیں رکھتے کہ یہ پھلانا یہ پھلانا نہیں ہمارا صرف یہ جاگردار سردار سسٹم میں یہ ختم ہونا چاہئے گریب کا جو بچہ ہے جو ریڈی چلانے والا ایک انجینئر کو ماستر ہے وہ بھی آلہ ایوانو تک پہنچے جب بار صاحب آپ کہہ رہے کہ آپ جلسے ہوتے ہیں یا آپ پروغام ہوتے ہیں اس میں ہر رنگ نسل کا بندہ ہوتا ہے لیکن ظہر ہے کہ آپ کی پارٹی کا منشور ہوگا ظہر ہے سندھ ترکیپسن پارٹی نامباد میں رکھا لیکن کومپرس پارٹی جتنی بھی تھی ہو کہ جب سائن جی ایم سائی تھا اور ڈاک صاحب نے اسے اس لئے اختیار کی کیونکہ ان کی سوچ تھی ان کی سوچ تھی کہ کارکون ہیں نارے بعد جی اے جی اے کرتے رہے اور کچھ نہیں ہو ڈاک صاحب نے بولا کہ سیاست ہونے چاہے ہم جی اے جی اے کب تک کریں گے ہماری جو سیاست ہونے چاہیے اپنی کارکون کی بچا بھی ہونا چاہیے اور ہمارے جو ایک نسل سوچ تھی مقصود سوچ ہوتی تھی کہ یہ نکھپے ہونے کے ٹوڑے ہونے کے ڈرائے ہو تو وہ ہماری سوچ ختم کرنے ڈاک صاحب کا قدر مقصی نے 1991 اپنی پارٹی کا بنیار رکھا سنتر کی پسند ونگ کے طرف سے پارٹی کا بنیار رکھا اور اسی سوچ کے تحت سارے جو شوشل ورکر تھے جن کے سوچ اچھی تھی وہ سارے اس میں آئے اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ان کی سوچ ڈاک صاحب کی اور ہمارے جو منشور ہے اس میں کوئی بیس نہیں کہ ہم فلانی زبان کے خلاف نہیں ہم بولتے ہیں کہ آج کا دن 1940 کے قرادہ سائنس جیم سیندھ اسیمبلی میں 1940 کے قرادہ پیش کی پاکستان بنے تو اس قرادہ میں قوموں کے ساتھ وائدہ کیا گیا تھا سندھ قوم بلوج اور یہ تہتر کی 1940 کی قرادہ کی حساب سے ہے تو ہم بھی اسی نیشنل ہیں مگر ہم پاکستان کے آئین کو مانتے ہوئے سندھ تک پسنر پالٹی میں حساب لیتی ہے میں خود بردی ایلیکشن میں کھڑا ہوں آپ خود پتا آئے کہ وارڈ نمبر یارہ سے میں کھڑا ہوں کہ ہماری وہ سوچ نہیں کہ پاکستان یا کسی مذہب یا کسی فرقے یا کسی ذات پہ یا کسی وہ ہونے پہ ہم بولتے ہیں کہ ہم سارے ایک کٹھے ہیں اور ہمارا جنگ یہ جاگردار سردار اور یہ سندھ پہ گبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ان کے خلاف بیٹھ کے تحین کرتے ہیں کہ پھلانے کو اتنی سیٹے دینی ہے جب ہم آتے ہیں سندھر کی پزر پارٹی آیا گئی یا ایالتی پلی جو آ گیا یا جلا موشا آ گیا کومپرس پارٹی جو تین جو ہیں پاکستان کی آئین کو مانتے ہوئے تیہتر کو آئین کے مانتے ہوئے اس الیکشن میں ایالتی پلی جو جلا موشا ڈاکٹر قادر مقصی ہم جب آتے ہیں کہ الیکشن میں لڑے تو وہ ہی وڈے رہے وہ جاگردار وہ سردار وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ہمارے کارکنوں پر ہمارے جو لیڈرشپ آتی ہے انہوں پر الزام تراشی آ جاتے ہیں اس کے بعد ہوتے ہیں تذیہ نگار ہوتے ہیں یا عدیب ہوتے ہیں دانشوار کلم نگار وہ پھر اس ٹیم پھولتے ہیں کہ ڈاکٹر قادر مقصی کیا کرے گا یہ کیا سندھ میں متبادل ہے پیپر کیوں نہیں متبادل بلکل ہے مگر جو نام لکھنے والے تھے وہ اس ٹیم جو پڑے لکھا سلا دیتے ہیں کہ نہیں صرف پیپر پارٹی اور کچھ بھی نہیں وہ ان کی فر جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ان کی سایڈ چلا جاتا ہے اور وہ پیپر پارٹی جیتی ہیں یا دوسرے جیتے ہیں اور جو قوم پرست جو آتے ہیں الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے ان کو عوام جب وانٹو کے لیے کلتی ہے تو پہلی بات تو ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہوتی دوسرے کے پاس کروڑوں روپے جب الیکشن ہے آپ لٹتے ہو تو آپ کروڑوں روپے ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس گھنڈے بھی ہونے چاہیے اس کے بعد آپ جو ایجنٹ ہے وہ بھی ہونے چاہیے اس کے بعد جو ہمارے گھوٹکی جو جو جہاں عبدالفتح سمجھو اس نے سیٹ جیتی ہے ابھی بھی جلے کاؤنسلر کے ہمارے جہاں فتح سمجھو میبر ہیں اس کے علاوہ اس مشہر کے ٹیم بے قاسم آباد کا حیدر شانی تھا محبوب اپڑو ہمارے پارٹی کا تھا کراچی میں ہمارے کاؤنسلر تھے کہ ایسے نہیں کہ ہم ہمارے کو رد کرتے مگر یہ کہ سسٹم کے حساب سے جو پیپر پارٹی آتی ہے اور چینل پہ سارے چیزوں پہ چلتی ہے کہ یہ بس متبادل سندھ ہیں وہ ان کو آگے لے کر آتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں فنانسل سپورٹ کرتے ہیں کیا آپ کے ساتھ نہیں کیا نہیں یہ جو آپ نے بولا ہمارے جو کارکون ہوتے ہیں جو ہمارے جو مہانہ فنڈنگ ہوتی فیس ہوتی ہے فی کارکون ہمارا جو یونٹ کا ہوتا تیسر پہ دیتا ہے اور جو زلے کا ہوتا ہے اس پہ فی سو پہ جو عدی دار ہوتا ہے اس پہ دو سو ہوتی وہ ہم ہر ماہ کٹھے کر کے مرکز کو دیتے ہیں ہمارے پارٹی کے جو مرکز پہ ان کو دیتے ہیں اور اسی بھی یہ جو خرچہ ہوتا پارٹی چلتی ہے سارا کام کسی نے کچھ چند دیا کسی سر مذہ آپ انتقلاب لائیں گے لیکن اس کے لئے آپ صدیوں چاہیے صدیوں کے بعد آپ انتقلاب لائے لوگوں کی سوچ چین کریں سدیاں لگیں گے انشاءاللہ ابھی شوشل میڈیا دور آ چکا ہے میڈیا دور آ چکا ہے اور دوست جو جیسے چل رہے ہوگی تمام فاسٹ ہو گیا اور انشاءاللہ ابھی وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ دوزہزار تیز کا جو الیکشن ہوگا اس کو آپ بتائیں گے کہ جو کام پرست ہیں اور پاکستان آئین کے مانتے جو الیکشن انشاءاللہ ان کی سیٹ آئیں گی انشاءاللہ آپ بات کرے ہیں لاجاز لاتی پلیجو کی اس کا بہت سارے دورے جو ہوتے ہیں پنجاب میں بھی ہوتے ہیں اور کے پی میں بھی ہوتے ہیں بلوچستان میں بھی ہوتے ہیں وہاں پہ بھی لیکشن دیتے ہیں لیکن آپ جو دیگر جو کومپرس پارٹی ہیں محیور سندھ تک رہتا ہے مخصوص علاقوں تک نکالیں گے تو دوسرے صبح میں جا کے کریں جب ہم اپنے صبح سے سیٹ نہیں سکتے ہم دوسروں کو بتائیں کہ ہم کیا کرنے آئے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے ہم انشاءاللہ یہ الیکشن لڑیں گے اور مایوس ہی نہیں ہیں ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم کو وانٹ کرے گی ہر زبان بولنے آرہا ہمار جب نکلے گا الیکشن کا وانٹ آئے گا تو انشاءاللہ وہ نکلے گی بڑے دوسرے گاڑیوں میں بیٹھے مگر وانٹ انشاءاللہ سنتر کی پسند پارٹی کو دے گی صدیوں سے نہیں بہت کم عرصے کے اندر آنے والے دو ہزار تیس کے اندر ان کی پارٹی جو فال ہوگی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چند روپیوں میں چند روپیوں چند روپیوں میں پارٹی ہوتی ہیں چند کی جو کومپرس پارٹی ہیں نشنل پارٹی کیوں نہیں بن پائی اس پر مسلسل جو اس کو کنٹینوز رکھیں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیں